ایک بیان حلفی جو ہے وہ ایک اخبار میں چھاپا گیا تھا اس کے بعد پھر ظاہرہ کہ یہ سلسل آگے بڑھا اور اسلام آدھائی کورٹ نے اس کا از خود نوٹس بھی لیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جو زیر سمات کیس ہے یہ اس کے اوپر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اثر من اللہ صاحب کے جارب سے کہ یہ مجرمانہ توہین عدالت ہے اور پھر یہ ہدایت دی گئی کہ اس حلف نامے کو بیان حلفی کو جو ہے وہ جمع کروایا جائے عدالت میں لیکن ہم نے ریکھا کہ اس کے درمیان کچھ چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں وہ نہیں جمع کروایا گیا اور اب جب کہ وہ بیان حلفی آ چکا ہے عدالت میں اور اس کو کھولا جائے گا جب اگلی پیشی ہوگی کیس کی اس وقت وکلا کی موجودگی میں کھولا جائے گا لیکن یہ بات رانہ شمیم صاحب کہہ چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ یہ وہی حلف نامہ ہے اس کے مندرجات وہی ہیں جو ان کا اصل حلف نامہ بیان حلفی جس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ انگلنڈ میں موجود ہیں اس میں کوئی نہیں ہے تبدیلی لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کی یہ اخبار میں کیسے شائع ہو گیا اور یہ صاحبی کے پاس کس طرح سے پہنچا لیکن اب آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں فواد چودری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو بہت عامیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رانہ شمیم نے جسٹس آکیب نصار اور اسلامباد کے جج صاحبان کے خلاف حلف نامہ نواز شریف شریف کے دفتر میں ان کے سامنے نوٹرائز کرایا ہے اور ان انکشافات نے ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ سسلین مافیا ہے اور وہ کس طرح سے ایک مافیا کی طرح عدالتوں سمیت دیگر عداروں کو بھی بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ارفان حاشمی کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ ٹیگ کی ہے اب چیزیں کس طرح سے آگے بڑھیں گی ڈیولپمنٹس کیا ہوگی دوسری طرف ایک اور بڑی اہم خبر آپ اس وقت سن رہے ہوں گے جس کی بازگش سنائی دے رہی ہے پسلے دو تین دنوں سے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیا وہ واقعی واپس آ رہے ہیں ان کے جب کیس جو اپیلیں وہاں پر انہوں نے دائر کیوئی ہیں اور وہاں پہ ازائلم جو ہے وہ چاہتے ہیں کیا وہاں سے ریجیکشن کی انہیں امید ہے کہ وہاں وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی وہ اپیلیں اور وہاں ان کو بنا نہیں ملے گی یا پھر کچھ اور معاملات ہیں ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اصل میں ہے کیا معاملات کس طرف یہ ساری چیزیں جاری ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے شہزاد رضا میرے کے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شہزاد آپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ بیریسٹر رحمت پانسوتہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد آپ سے آغاز کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو رانا شمیم صاحب کے حوالے سے جو ان کے بیان حلفیق کے حوالے سے جو اس وقت دولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو آپ کیسے طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ مشکوک تو یہ چیز پہلے سے تھی پہلے دن سے اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ یہ ریل ہو سکتا ہے لیکن اب جو نواز شریف صاحب کی موجود کی اور پھر ان کے بیٹے نے بھی ایک پروگرام میں اس چیز کا اقرار کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور ان کا وہ میموگیٹ سکنڈل والا کیس بھی جو ہے انہوں نے ہی لڑا اور لندن میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں کہ نواز شریف سے ان کا کیا تعلق ہے یا انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ کس جگہ پہ سائن کیا یا اس کے پیچھے کیا مقاسد تھے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ساری سیچویشن یا کنورسیشن یا مبینہ طور پر جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس نے کوئی بات کی ٹیلی فون پر وہ تین سال پہلے کی ہے اور رانا شمیم صاحب اب جب کہ وہ خود بھی ریٹائر ہو گئے اور سابق چیف جسٹس وہ اس وقت وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں بات تو تب تھی ہم اس وقت داد دیتے رانا شمیم صاحب کو کہ جب وہ ان سرویس چیف جسٹس بھی ہوتے یا وہ ہوتے اس وقت اگر ان کے سامنے یہ بات ہوئی تھی تو فوراں وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں ریپورٹ کرتے اگر انہوں نے میڈیا پہ نہیں لانی تھی تو جوڈیشری کے اندر فورمز موجود ہیں آپ مہا پر ریپورٹ کر سکتے تھے آپ ججز کو انفارم کر سکتے تھے کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے وہ انہوں نے نہیں کیا اب تین سال بعد انہوں نے یہ آکے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد جو اب خبریں آ رہی ہیں مطلب یہ سیریس ریپورٹ کے وہ سارے کا سارا افیڈیوٹ جو ہے وہ کس جگہ پہ یہ کیا گیا ہے اور اس وقت وہاں پہ جو نوٹری ہیں انہوں نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا جی کہ مجھ اس کے کانٹنٹ کا نہیں پاتا میرا کام صرف اتنا ہے کہ جی میں اس ڈاکومنٹ کو دیکھوں اور اس کو سٹیم کر دوں کہ اس کی جو فورمالٹیز پوری ہی ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کیا فوائد ہو سکتے ہیں سے میرا تعلق نہیں انہوں نے یہ بات کی سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے آگے چل کے جوڈیشری اور شریف خاندان کے تعلقات پر بھی یہ بات کر سکتے ہیں لیکن میرا یہ یہ سوال کہ تین سال بعد آپ نے یہ افیڈیوٹ دیا اس سٹیج پر دیا اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں صحیح طور پر یا کسی سازش کے ذریعے کہ یہ واقعی ایسا واقعہ ہوا تھا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابق وزیر آزم ہیں ان کو سزا غلط ہوئی تھی سو الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہیں اس کے وہ نواز شریف صاحب بھی ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں کہ سارے کہانی کے اگر یہ ثابت آپ کرنے میں کسی بھی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ بات اس میں کوئی اگر وزن نکلتا ہے اس کے بینیفیشری نواز شریف صاحب میں اب جو بینیفیشری ہیں انہی کے آفیس میں بیٹھ کے آپ یہ سائن کر رہے ہیں سو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ نے پہلے گیا دیا شریف صاحب خاندان سن کے بہت اچھے تعلقات تھے اور اب جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی امکان باقی نہیں ہے سو اس کے مندرجات کو تو آپ پہلے ایک طرف رکھیں لیکن ان کی جو ایک نیت تھی جسے پانسوتا صاحب بتا سکتے ہیں کانونی زبان میں کہ کیا وہ آنسٹی پر مبنی تھی کہ کیا واقعی انہوں نے گوڈ فیت میں سنسیریٹی کے ساتھ یہ کام کیا یا اس کے پیچھے مقاصد کوئی اور تھے ٹھیک ہے پانسوتا صاحب کانونی حیثیت کیا ہے اس بیانے ہلپی کی آپ کی نظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پہلے تو جی اس بیانے ہلپی سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو نوٹری پبلک کا رول ہے جو کہ ہمارے کانون کے تحت ریلیٹ ہوتا ہے اس نوٹری پبلک کا جو کام ہے ہمیں وہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے نوٹری پبلک کا کام صرف ہوتا ہے کہ اس کی دوکیمنٹ ریٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس دوکیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ میرے سامنے کہا گیا ہے اور یوزیلی نوٹری پبلک جو یہ کام آفیس میں کرتا ہے کسی اور جگہ پر نہیں جاتا دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ جب نوٹری پبلک نے یہ کام جا کر میاں مہد نواز شریف صاحب کی آفیس میں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوکیمنٹ کا جو بینفیشری ہے وہ کسی حد تک کیا جا سکتا ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہے جب وہ دوکیمنٹ کا بینفیشری صاحب کا مزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں تو آتومیٹکلی اس دوکیمنٹ کی جو اتفیسٹی ہے پنسوتا صاحب میں اپنی طرف واپس آتی ہوں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے شہزاد مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے پنسوتا صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ کے والی بات یہ کہ جو بینفیشری ہیں وہ یہی محسوس ہو رہا کہ نواز شریف صاحب ہی ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہ سارا کام ہوا حلق ایسا ہونا نہیں چاہیے تو اس کے بعد اب آگے کی کیا آپ کو نظر آرہی ہے صورتحال اب جب یہ کھلے گا آپ نے کہا کہ مدرجات چاہے وہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ پہلے سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو یہ واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بینفیشری جو ہے نواز شریف صاحب ہی ہیں اس کا کوئی فائدہ اٹھا پائیں گے دیکھیں فائدہ یا نقصان تو اپنی جگہ پہ لیکن اگر تو واقعی یہ کسی تجا سے کسی سازش کے تحت یہ سارا کام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ نے انفرشنیٹلی بدقسمتی سے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اس نے اپنی ایک تاریخ دورا ہی ہے اور نون لیگ کا عدالت کے ساتھ اس قسم کا کھلوار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کوئی یاد ہوگا سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی اور وہ لڑائی اس حد تک گئی کہ آپ نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا دو بینچ بنا دیئے آپ نے دو بینچ ایسے بن گئے کہ ایک دوسرے کی آپ آثورٹی کو تسلیم نہیں کرتے تھے سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ ہی کے بینچ جو ہیں وہ فیصلہ سنا رہے تھے اس وقت اور ان کو جب ایک وقت آیا تو آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ پر نون لیگ کے ورکرز اور انہوں نے چڑھائی کر دی اور بعد میں جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو سسپنڈ بھی کیا کچھ کو ڈسکوالیفائی کیا ایک نئے بینچ نے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کی سربراہی میں لیکن پوائنٹ اس کہ آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی اس دفعہ جو اگر آپ نے عدالت میں کسی جج کا سہارا گر لیا اگر واقعی لیا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے انوکھی چیز نہیں ہے مطلب لوگوں کو اس پر حیران کی نہیں ہوگی کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے بدقسمتی سے اگر اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ نے پرانی نوش ختم کر دی ہے اس قسم کے جو طریقے ہوا کرتے تھے اٹاروں کو آپس میں لڑوانے کے وہ نہیں رہے تو پھر بھی لوگ یہ سوال ضرور اٹھائیں گے کہ اگر رانا شمین صاحب واقعی سچے ہیں یا سچے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بہادری دکھانی چاہیے تھی تین سال تک انہوں نے کسی چیز کا انتظار کیا جب ساکر نصار صاحب چیف جسٹس تھے مزا تو دا باتا ہے کہ سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف آپ نے یہ بات کی آپ نے ان کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا پھر کسی اور وقت کا انتظار کیا پھر جا کے لندن میں آپ نے میاں صاحب سے ملاقات کی اور پھر جیسے یہ بیان سامنے ہیں ان کے دفتر میں جا کے آپ نے وہ بیان ہیلپی جو ہے وہ سائن کیا نوٹری پبلک نے اس کو نوٹرائز کیا سو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ مطلب بائی ڈیزائن آپ نے کیا یہ کوئی ضمیر ان کا سٹیج پہ نہیں جا گا اب میں اگین بات یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر کرتی ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاع نہیں ہے کہ واقعی ان کو کہا گیا کوئی پریشر ڈالا کوئی ان کو خدا نخواستہ رشوت دی لیکن بظاہر یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ یقیناً چیلنج ہوں گی عدالت میں ٹھیک ہے پنسوتا صاحب کی طرف جا سکتے ہیں میرا خیال تھوڑا سا کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے شہزاد جو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہیں چیزیں تو الٹ ہو سکتی ہے سیچویشن سوچا کچھ اور گیا پلان کچھ اور کیا گیا ڈراما کچھ اور تھا اور ایک جو بات فواد صاحب کر رہے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ واقعی یہ خاندان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ عدالت سمیر دیگر اداروں کو یہ بلیک میل کرتے ہیں اور اس کا اظہار مختلف مواقع پر ہم دیکھتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں تو ابھی بھی جو ہیں وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں لیکن کیا کچھ انڈرسٹینڈنگ عوام کی بھی بہتر ہوئی ہے اس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب مشکل ہو جائے گا میرے خیال میں تو جیسے میں نے بتایا کہ مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی ان کی ایک تاریخ ہے مسلم لیگ نواز جب حکمران جماعت رہی ہے تو مطلب عدلیہ کے ساتھ بھی ان کی لڑائی رہی چیف جسٹس اس وقت کے سجاد علی شاہ محروم ایک کلاسک کیس ہے ان کی آپ کتاب پڑھیں اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کس طریقے سے ان پر پریشر آتا رہا اور انہوں نے جو فیصلے دیئے جس کی وجہ سے میاں صاحب نراز ہوئے یا میاں صاحب نے ایسے فیصلے کیے جس میں چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس کو کانفیڈنس میں نہیں لیا آرمی کو دیکھ لیجئے آپ کے کس طریقے سے آرمی کے ساتھ یا بلٹری سٹیبشمنٹ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی بات یہ کہ اس وقت اگر کوئی چیز آتی ہے تو ہمارے پاس جو ایک فورمز موجود ہیں اس میں چیز جائے گی عدالت میں جائے گی چیلنج ہوگی ڈیبیٹ ہوگی سپریم جوڈیشنل کاؤنسل تک بھی اگر بات چلی جاتی ہے سو اس وقت وہاں پہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کا سامنے آئے گا لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اگر یہ کام کیا ہے سو اس سے سیاسی فائدہ اٹھانا بھی ان کا جو ہے ایک مقصود ہے اور بجا یہ کہ وہ ایک یہ بیانیاں بیٹھ سکتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب عام بندہ یا عام برکر یا ان کا جو چانے والا ہے وہ شاید قانونی مشغافیوں میں پڑے بغیر وہ یہ بات ضرور ان کی سنے گا کہ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ ایسی ٹیلی فون کو آل آئی تھی اور نواز شریف صاحب کو غلط طریقے سے بھٹایا گیا یا باہر بھیجا گیا یا جو بھی کچھ آپ اس میں لے لیجئے تو سیاسی فائدہ اٹھانے کی ضرور ن کانونی حیثیت مجھے بتا دیجئے گا کہ اس بیان حلفی کی کیا ہے اور کیا واقعی نون لگی سے کچھ فائدہ اٹھا پائے گی دیکھیں جہاں تک کہ اس کی کانونی حیثیت کا تعلق ہے آپ کو اس چیز کو انڈرسپینڈ کرنا پڑے گا کہ اس کی کانونی حیثیت پرسٹ اپ وقت اس طرح میں پہلے ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ داکیمنٹ سے جو بینیفیشری ہیں وہ بڑا کلیر دی نظر آ رہا ہے یہ میاں محمد نوار شریف صاحب ہے یا اس سے کوئی نہ کوئی بینیفیٹ لینا چاہے نوٹری پبلک کا رول ہے وہ تو پرمیرلی صرف ایک ہی رول ہے کہ اس کے سامنے یہ داکیمنٹ ایکسپلینٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی کانونٹس کو وریفائی کرنا اس کا کام نہیں ہے لیکن جب وہ یہ کام پر کسی کے دفتر میں جا کے کرے گا وہ شکوک کو جنم دے کی بات اور وہ نظر آئے گا کہ اس کا مقصد کوئی اور ہے جس طرح بھی شہزاد صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اگر تو ان کی یہ غیرت اس طرح پر جاتی جائے وہ سروس میں تھے سب کس بات کا مقصد اور تھا ایک سچ اپ ادیٹڈ سٹیج انگلنڈ میں جا کے پیٹھ کے وہاں پر پاکستان میں وہ پھر بھی رہے ہیں ان کو وہ پرابلم بھی نہیں ہے تویسا مسئلہ بھی انہوں نے چاہیے اور پھر اس قسم کا آگے سے بھونڈا جسے کہتے ہیں اپسا جواب دینا کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا اور یہ ڈاکیمنٹ ریجنل وہاں پر ہے ہمجھے پتا کس میں لکھا پھر ہے تو یہ آل ریزز اللہ وڈاوٹ سابق چیف ریسٹس جن کو کوشش کی جا رہی ہے ملائن کرنے کی ان چیف ریسٹس صاحب کے سو معاملات سے مختلاف کر سکتے ہیں اور جو بھی وہ بات کر رہے ہیں اندرکی بینیفیشری ہیں وہ میاں کا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں بن ساتھا صاحب فواہ چودی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اس ساری سیچویشن پہ ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر فواہ چودی صاحب صاحب آپ نے سن پا رہے ہیں سر یہ آپ کی ٹویٹ ہم دیکھ رہے تھے رانا شمیم صاحب کے جو بیان حلفی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارفان حاشمی کی وہ جو سٹوری بھی اپنے سار ٹیگ کی ہے تو سر یہ مافیا تو ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن اب اس بیان حلفی کی کیا قانونی حصیت رہ جاتی ہے جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں مشکوک تو یہ سارا معاملہ پہلے سے تھا دیکھیں جو کہانی ہے نا وہ تو اب ساری کھل کے سامنے آ جائی ہے کہانی تو یہ ہے کہ یہ جو رانا شمیم ہے یہ نون لیگ کا ایک عددار تھا اور اس کے بعد یہ لندن میں گیا لندن میں اس کو نواز شریف کے پاس بلایا گیا اس کے بعد یہ جو نوٹرہ ریپبلک ہے اس کو نواز شریف صاحب کے گھر پہ بلایا گیا وہاں پہ ایک افیڈیوٹ کیار کیا گیا جس کا بڑا پریسائز مقصد تھا اور مقصد یہ تھا کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو دباؤں میں لائے گئے اور خصوصا جسس آمیر فاروق جو ہے ان کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ مریم نواز کی اپیل جو ہے وہ نہ سنے پہلے مرحل سنے اور اس کے بعد حسین نواز نے یہ جو اپیڈیوٹ ہے یہ حوالے کیا انصار عباسی صاحب کے اب جنہوں نے جانتے بوجھتے یا انجانے میں وہ استعمال ہوئے اور انہوں نے اس کو منوان دلیوز اخبار میں چھاپ دیا اور اس کے بعد اگر آتر من اللہ صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد اب یہ جو انکیویو آیا ہے آپ کے احمد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اپیڈیوٹ کی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ اس کی ولنٹری ہونا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی انفلوینس نہ ہو اب اگر وہ نواز شریف کے آفس میں اور ان کی موجودگی میں ان کو پڑھ کے سنا کے پھر وہ نوٹرائز ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گی اس سے پہلے جو ایک جسر ساکیب نصار صاحب کی فیک جو آڈیو تھی اس کو آڈیو کو یہاں پہ بنایا گیا دیا گیا اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا جو تھا وہ ایک اثرات اس کو کیوں وہ چاہتے تھے کہ کس طرح سے وہ سامنے آئے اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آپ بالکل جو ساری ترتیب دی دیتی سازش وہ ان کی اپنے کے لئے پڑھ گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامباز ہائی کو اس کو کیسے ٹریٹ کریں جی فواد صاحب ایک سوال ہے وہ یہ کہ انہوں نے عدلیہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے اور اس موقع پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عالی عدلیہ کا اس وقت جو بھی سٹنگ ہمارے موزز ذات صاحبان ہے کیا ان کا کنڈکٹ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے نہیں نہیں ری ایکشن پہلے تو ابھی تو جس طرح سے لاہور ہائی کوٹ میں نواز شریف ایک ایفیو ڈیوڈ دے کے گئے شباہ شریف نے ایفیو ڈیوڈ دیا کہ یہ واپس آئیں گے اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آئے تو لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا طرح اس کے اوپر اچھا اثر نہیں جاتا کہ بڑے کیسز میں یا بڑے لوگوں کے خلاف رویہ اور ہو اور عام لوگوں کے خلاف اور اب اہم بات یہ ہے کہ اچھو ہنو اور آئی کوٹ میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو جس طرح بان جنہوں نے ایفیو ڈیوڈ شباہ شریف پر جاتا ان کو چاہیے کہ شباہ شریف کو طلب کر رہے اور کنٹیمٹ آف کورٹ میں ان کو جیل بھیجا جانا چاہیے یا نواز شریف واپس آئے یا شباہ شریف جیل جائے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایفیو ڈیوڈ ہے اس کے اوپر اب سماعت ہو رہی ہے اس میں آئی کوٹ میں اور کیونکہ وہ کیس ربیو ڈیوڈیس ہے تو اس پر ادرا کومنٹ کرنا مناسب نہیں ٹھیک ہے سر ایک اور جو اس وقت بڑی افواہوں کا بازار گرم ہے ہم سن رہے ہیں بتائی یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کیا بس یہ سیاسی طور پر ایک نظر آ رہا ہے نارا لوگوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے لوگوں کو کرنے کے لیے یہ واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کیا ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا ان کو لایا جائے گا ہو کیا رہا ہے سر واقعی ہونے جا رہا ہے کچھ ڈیل کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کچھ دیکھیں ان کو فوراں واپس آنا چاہیے وہ یہاں وعدہ کر کے کہتے ہیں کہ میں ہوں گا سر آنا تو چاہیے لیکن آ نہیں رہا وہ یہی میں کہہ رہا ہوں یہ اس میں سٹریٹیجی تو اس کی طرف دکھی نہیں بنتی ہے ان کو امیجیٹلی جو رہا ہے وہ واپس آنا چاہیے اگر ہم یہاں پہ جب چھوٹا چور ہوتا ہے نا سائیکل چور موٹر سائیکل چور وہ تب نہیں پکڑا جاتا تو اس کا پورا خاندان اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بیچارے غریبوں کے ساتھ یہ اپیڈیوٹ دے کے ہائی کوٹ میں اپیڈیوٹ دے کے سب دن دن آتے پر پہ رہے ہیں کبھی ایک دن ڈیڈر آف دی اپوزیشن ہے جی اور یہ پلانا بیان ہو گیا اور پلانا اور ٹیمیوں کے اوپر انٹریوی دیتے پہ رہے ہیں اور ادالت جو ہے وہ ان کو انکموں دے رہی ایک سوال یہ ہے اسی سے ریلیٹڈ کے نون لیگ ایسا ایمپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کوئی ہیرو ویلکم ملنے والا ہے یا باپس آ رہے ہیں اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ پریشان ہے کہ امپریشن آج کل میڈیا میں بڑا یہ دیا جا رہا ہے سو مطلب ہے کیا ایکزیکلی کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب زیادہ عرصہ وہاں پر رک نہیں سکتے مشارف صاحب کے دور میں بھی وہ واپس آئے تھے اور کتنا کوئی ہیرو ویلکم ان کو ملا تھا وہ میں پتا ہے یہ نواز شریف کھانے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ اعتدار کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں یہ سمجھنا ہوں کہ ان کو لازمان واپس آنا چاہیے اس فیلے کوئی دور آئی نہیں ہے اور اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کو واپس لائے جانا چاہیے ہماری جو انٹیریر پنسٹری ہے وہ پر رہے ہیں ٹھیک ہے سب لازم میں اگر آپ پھر کومنٹ کر دیجئے گا وہ ڈیل کے حوالے سے جو اس وقت اتنی خبریں سرگرم ہیں آپ نے تو یہ کہا کہ نوالک والے پالش کا سامان لے کر کھڑے میں لیکن ان کو بوٹ نہیں مل رہا دیگہ وہ کوئی نہیں ہے ڈیل میں رواج ہمارے میڈیا کے اوپر ہر وقت ہمیں آرمی کی اگسیشن میں ہیں اور ہر وقت ہم یہ ڈسکشن چاہتے ہیں کہ ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے سنسنی پینا کرنے کے لئے لوگوں نے یوٹیوب چینل اب نینے آئے ہوئے ہیں ہر ایک میں کھولا ہوئے اس میں ناثار ہوتا ہے پیار ہوتا ہے مزازی ہر پر نے چلائی جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فوا چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وفا کی وزر اطلاع و نشریات میں واپس آتی ہوں پنسوتا صاحب آپ کی طرف آپ جو بات کر رہے تھے اس کو بھی مکمل کر لیں اور ساتھ میں اب یہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی والی چیزیں ساری چل رہی ہیں کیا ان کی تاہیات نہ اہلی کے حوالے سے کچھ ہو سکتا ہے وہ ختم ہو سکتی ہے کانونی طور پر کیا ہے اس فقط آکشن پہلے تو میں چلو بات سمٹیٹ کرنا چاہوں گا جی جی شور ہمارے محصوب جناب خواز حسین صاحب نے بڑی ہی اچھی اور مناسب بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ the independence of that affidavit needs to be a certain اگر آپ ایک affidavit دیتے ہیں اس کے سٹارٹ میں آپ کیا لکھتے ہیں I hear but to solemnly affirm and declare as under اس کے بعد انتر آکے اپی ڈیوٹ میں لکھا ہوتا ہے that the contents of the above rent and affidavit are true to the best of my knowledge and belief اس کو آپ اوٹھ کمیشنل کے سامنے on اوٹھ یہ بات کیا سب سے پہلے تو یہ clarity آگئی بڑیا clear ہو گیا unless obviously investigation کے بعد یہ باتہ لگے گا کہ اس اپی ڈیوٹ کی independence کیا تھی اور کیا ہو سکتی کہ جو اس کا سب سے بڑا beneficiary ہے اس کا دفتر تھا جو وہاں کا نوٹری پبلک تھا اس دفتر میں موجود تھا اور یہ صاحب وہاں پر back سے اس affidavit کو execute کر رہے تھے جو ہمارے حساب پہلے تو پاکستان کی انتہائی بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے لوگ اس level پر rise کر جاتے ہیں اور ججز بن جاتے ہیں اس پر بڑا اچھیدے سوال اور debate ہونی چاہیے کہ ہمارا judicial elevation کا process ہے اس میں یہ دیکھنا ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کی کس کے ساتھ کتنی relevance ہے بلکہ اس کی law knowing ہونا اور اس کا جنٹلیمن ہونا ضروری ہے but of course اب وہ retired ہیں بات کرنا مناسب نہیں ہم ان والے کام نہیں کریں گے ہم اب آگے سکھیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس document کو آگے کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس document سے یہ establish کیا جا رہا ہے جیسے کہ منسطر صاحب نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے cases جو ہیں یہ غلط طریقے سے بنائے گئے تھے politically motivated تھے اور صاحب کا چیف سرسل صاحب نے یہ کام کیا اسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی خضور بریقے سے اسپرا کا کام کریں گے اگر انہیں کرنا بھی ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ 101 سالہ پاتھ کرتے ہیں بات کانون کے اوپر ان سے بڑا پاکستان میں ناؤو وکیل آیا ہے اور نہ ہی کوئی جج اتنا کاموں کو سمجھ سکتا ہے مطلب یہ بات آج چلے گئے ہیں تو ہم اس بات کر رہے ہیں اور he's not part of the division thirdly اس اپیڈیوٹ کی استعمال میں یہ ایک narrative سیکھ کیا جا رہا اور آگے مدین نواز سبھا کی بیل کی گیریں جا رہی ہے اور آمی پاروک صاحب کو پیچرائز کیا جا رہا ہے آمی پاروک صاحب بھی ایک انتہائی ماندار اور honest judge میں I don't think تو اس سے کچھ فرد پڑا ہے جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ یہ اپیڈیوٹ independent نہیں تھا notary public صاحب جا ہے وہ اب پکڑے گئے ہیں تو وہ ملازمت انہیں نے کی ہے اس کا ایک پورا ثبوت دے رہے ہیں اور جو رانہ شنین صاحب بیٹے کی باتوں سے اندازہ ہو جانا کیا تھا ان کا جو اکل کا لیول ہے لیکن صرف یہ criminal proceedings ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اب آتا ہوں جی میں نواشتی صاحب کی نواشتی صاحب نے واپس آ کر ہمارے پر احسان نہیں کرنا یہ ان کی رسپونسیبیلٹی ہے جس طرح کہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اپی ڈیوڈ سمیٹ پر آکے وہ کہیں اور اگر سائیکل چور پرانا چور ہو تو اس کو اگلے دن عدالت پکڑ لیتی ہے کوئی سرکاری افسر پیشنا ہو تو ان کو سمن کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہماری عدالت شباز شریف صاحب کو سمن نہیں کر رہی جس پر میں سمجھ دا ہوں کہ یہ مناسب دوریانی ان کو سمن کرنا چاہیے جا کہ عوام میں چاہے کہ ملک اندر قانون امیر اور غریب دورہ کے لیے ایک ہے جہاں پکڑ نواشدی صاحب کی ڈیل نوڈی وہ تو پرانی عادت ہے پی ایم 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 پاکستان میں ہر طرح کی ڈیل پر 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 ایم ایم اس کے بانی ہیں اور پورے پورے ہی کسی ڈیل ہو لیکن جن سے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بہت سمجھ دار ہو سکھ ہیں انہوں نے کسی ساتھ کتاب کے اندر ہی ان سے ڈیل کریں گے وہ پاکستان کی ان معاملات کو بیل کر رہے ہیں جن کے لیے بنائے گئے ہیں میرا نیک شاہل کہ وہ ان معاملات کو ڈیل کریں گے جن کے لیے پی ای لین بنائی گے تو ان تار ساتھ میرا خیاد تکھیں پتا نہیں ہے واپس آتے نہیں آتے اصل تو سوال یہ ہے کہ واپس آتے یا نہیں آتے اچھا قانونی طور پر جو پوائنٹ ہے وہ میں دوبارہ آپ سے احمد سمجھوں گی کہ لیگلی کیا آپ شن کے پاس کیا یہ حیات جو ان کی ناہلی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے جو کوشش کی جاری ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے شہزاد سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے جس بھی وہ اگر انہیں کسی قسم کی چیز دینی ہے تو یہ کوئی ایکٹ فارلمنٹ ہی ہو سکتا ہے جس میں سکسٹی ٹو یا سکسٹی ٹری میں یہ ریڈن کر دیے جائے کہ ناہلی ہے تاہیات وہ نہیں ہو سکتی پیسے تو وزیر آزم صاحب جہم کو واہ ناہلی دینی چاہیے تھی لیکن کیونکہ وہ تاہیات ہیں تاہیات نہ ہیں تو میرا نہیں خیال تو لاو میں ایسی سکم ہے کہ کوئی پرابلم ہے جس ٹھیک ہے شہزاد یہ صرف خبریں ہیں باتیں ہیں افواہیں اڑھائی جا رہی ہیں کسی مقصد کے تحت یا باقی آپ کو لگ رہا کے واپس آئیں گے کیونکہ جیل تو جانا نہیں چاہتی اگر وہ آئیں گے تو پھر وہ کسی ڈیل کے ساتھ آئیں گے کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے دھر میں یا کچھ تیسری دفعہ وزیراعظم بنانے پر اس کی راہ ہمبار کر دی جائے یعنی کہ پاکستان کے قانون میں کہہ دیا جائے کہ کوئی بھی شخص دو کے بجائے تین دفعہ یا ستزادہ بار وزیراعظم بن سکتا ہے اس کی مخالفت کی اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ میں چودری برادران نے بینیفٹ میں اس وقت حاصل کیا جو بعد میں اختخار چودری صاحب جو چیف جسٹس سے انہوں نے اس کو ریوک کیا جب یہ ڈیل ہو رہی تھی تو اس وقت پیغام بھیجا گیا سعودی خاندان کی طرف سے جنرل مشرف کو کہ اگر آپ نے بنظیر بھٹو کے ساتھ کوئی دیل کیا اور ان کو واپس لے کیا تو نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے اور ایک دفعہ انہوں نے کوشش بھی کی جیسے بھوات چودری صاحب کہہ رہے تھے کہ ائرپورٹ پہ تو انہیں دو لوگ بھی ریسیف کرنے نہیں آسکے پورا سارا اسلام آباد اس وقت سیل کیا گیا تھا تو وہ شو آف پاور نہیں کر سکے نواز شریف صاحب تب ہی ممکن ہوا ان کا واپس آنا جب بنظیر بھٹو واپس آئیں اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس ہے اور ان کو پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی لیکن اس کے پیچھے بیکنگ تھی اس وقت سعودی شاہی خان تھا جنرم شریف صاحب انکار نہیں کر سکتے اس وقت جب کئے تھے اس دفعہ آپ کنویٹڈ ہے لیکن آپ ایک ایفی ڈیویٹ بھر نے آپ کی طبیعت خراب ہے آپ نے علاج کی غرص سے جانا ہے ایک تو مجھے کوئی ڈاکٹر لے یہ سمجھا دیں کہ دنیا کا کوئی خطرناک سے خطرناک مرض میں بھی کوئی شخص مبتلا ہو سو اس کو کتنا عرصہ لگتا ہے میڈیکل چیک اپ میں یا کسی چیز میں آخر ہم دیکھ رہے ہیں میاں صاحب گھوم پھر بھی رہے ہیں وہاں پہ گفتگو بھی کر رہے ہیں لوگوں سے بھی مل رہے ہیں فنکشنز ریجنٹ کر رہے ہیں بڑی اگاریس میں تو ان کو لیڈر صحیح طور پر اس وقت مانتا کہ وہ یہاں پہ رہتے اگر ان کو عدالت سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط طور پر سزا دی گئی ہے تب بھی اس کو فیس کرتے اور کہتے کہ ہاں جی یہ سزا غلط ہے اور بعد بعد اس کا پرچار کرتے ایک طرف اگر آپ جا رہے ہیں عدالتوں میں پیشیاں وہاں پہ بھگتا رہے ہیں زمانت لینے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عدالت کے فیصلے قبول نہیں آیا تو آپ کہنے کہ یہ پورا judicial system ہی ہمارا صحیح نہیں ہے خراب ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے ہم نہ اپیل میں جائیں گے نہ کیسز میں جائیں گے نہ کسی کے خلاف کیسز کریں گے نہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تب تو بات مان لی جائے جب آپ کسی عدالت میں جج کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں so you are at the mercy of the court پھر این ہی آپ نے ٹرسٹ کیا عدالت پہ اس وجہ سے آپ عدالت کے رو برو گئے ہیں اور آپ جب رو برو چلے جاتے ہیں عدالت کے تو پھر آپ نے قانون کے ذریعے اپنے وکیل کے ذریعے آپ نے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کوئی بات کا غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ صرف ایک راہ ہمبار کرنے کی کوشش ہے کہ ان کیس اور ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ شاید کوئی ڈیل کی بات چل رہی ہے میرا نہیں خیال کسی قسم بھی ڈیل چل رہی ہے اور ڈیل کا مقصد بھی اس وقت سمجھ نہیں آتا کیونکہ ہمارے پاس ڈیڑھ سال تک کا عرصہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن میں چلے جائیں گے اس سے بھی پہلے پورے ایک الیکشن کا محول تیار ہو جائے گا اس موقع پر ڈیل کا مجھے بتائیں کیا فائدہ ہے کہ جب اسمبلی کا ٹین اور جو آپ کا ڈیڑھ سال کا رہ گیا ہے سو ڈیڑھ سال کے لیے اگر ڈیل کرتے ہیں اور مفروضے بے گیف مفروضے کی بنیاد پر آپ کوئی تبدیل ہی لانا چاہتے ہیں یا تبدیل ہی لے آتے ہیں پہلی بات تو یہ وہ کیسے آئی گی اددی اکثریت سے آ سکتی ہے یا وزیراعظم صاحب چاہیں اگر خود کہ جی میں استفاہ دیتا ہوں اس وقت میں جانے کو تیار ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ یا تو اددی اکثریت ظاہر کریں قومی اسمبلی میں یا وزیراعظم صاحب اس خود والنٹیرلی ریزائن کر دیں تیسری کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی سو اگر اگر آنا ہے سو اگلے الیکشن تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اس سے پہلے کم اس کا مجھے کوئی ایسی صورت نظر میں نے آ رہی ہے ٹھیک ہے پنسوتا صاحب کچھ باتیں جو ڈیل کے حوالے سے میں پہلے بھی کر رہی تھی شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پہلے صرف ڈیل کی بات ہو رہی تھی اب تو پورے پیکج کی بات ہو رہی ہے کسی ابن عواز شریف صاحب نہیں بلکہ جو باقی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ریلیف دیا جائے اور آج بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ آتے ہیں تو ایک دن کے اندر ویزا بھی دوں گا ٹکٹ بھی دوں گا اپنے خرچے پر فوری طرح پر وہ واپس آئیں تو صاحب آپ کیسے پرسیف کر رہے ہیں سیچویشن کو لیکھیں واپس وہ تبھی آئیں گے فیل کرنا مجھے آئی دیا نے جب ان کو یہ چیز اپسلوٹلی شور ہوگی کہ ان کے خلاف کسی کسی کی کوئی کاربائی نہیں ہوگی پہلے انہوں نے یہ چیز پیز کر کے دیکھ لی ہے وہ ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ کنوکس ہوں گے وہ ناٹ ایکسپیکٹنگ کے چیزیں ہم کے خلاف جائیں گی لیکن جب وہ صاحب گئیں وہ ہم کے کنٹرول سے باہر گئیں میرے مزدیک ایمپورٹن سوال یہ ہے کہ اس نظام میں جب سفر پی ٹی کی ہے ناشنل اکاونٹی بیرو بڑی انڈپینٹنٹ ہے اور کیسے چلے گئے بڑی سٹیٹ ڈیول انویسٹگیشن ہونی چاہیے سمپل بات بھی ہے اس طرح تو پاکستان سے ایک توری کا ملزم باہر نہیں کہا سکتا میں اس چیز کی انویسٹگیشن جو ہے وہ سمجھ سو بہت انپورٹن ہے اور جو بھی اس میں شامل ہے یہ شوٹ بھی پنشت اب اگر ان سے واپس نہیں بلایا جا رہا تو وہ باتیں یہ والی ہو رہی ہیں اور یہ شکوک پیدا کر رہی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ہماری گورنمنٹ پہ کہ جناب وہ واپس کیسے چلے گئے ایوری ایفرٹ شوٹ بھی میٹ اس طرح منسٹر صاحب نے ایک بات کی تھی منسٹری اور انٹیریر کی کہ ان کو چاہیے بڑا سمپل پروسس لکھا تھا اس میں کہ آپ نے ریڈ وارنٹ سیشو کروانے ریڈ وارنٹ سیشو کروانے کے بعد آپ نے بیسیکلی اس کو وہاں سے تو انٹرپول واپس مکوان ہے یہ چھوٹے موٹے جو بینک لوٹ کے گئے ہوتے اس طرح کے لوگوں کو تو بروالتے ہیں میں خود تین کیسے میں شامل رہا ہوں جس میں میں نے اس طرح باہر سے ملزموں کو موضوائے آئی وز ریپرزنٹ سکتا ہے یہ میاں محمد نواشوید صاحب کو موضوانا تو اس میں بڑی کوئی میرا خیال ہے کہ راکٹ شائنس نہیں ہے یہ رسلسلی یہ زیادہ امپورٹنٹ باقی ان کا جو کانڈیکٹ ہے وہ تو سابقا دوار میں ہمارے سامنے رہا ہوئے they've always been very very clear انہوں نے ڈیل کی ہیں کم سے کی کیسے کی کیسے پاور میں آئے وہ تو بڑا clear ہے باقی کس پہنگ پر مجھے ان کی کسی سے ڈیل ہوتی کی نظر آ نہیں رہی why would somebody trust him again اگر assume کر بھی لیتے ہیں کہ ڈیل ہوتی ہے nobody will trust him so I think it's up زیادہ emphasis اس پر رونا چیئے کہ واپس کیسے آنا ہے اور کیوں گئے یہاں مجھے کیوں نکالا اچھا یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے کہ جب مشرف طور میں ڈیل کی اس وقت حالات اور تھے اب اگر عمران خان صاحب کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ پر پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ اینارو نہیں ملے گا میں اینارو نہیں دوں گا جن لوگوں نے corruption کی ہے وہ اپنے پیسہ ملک کا واپس کریں تو ان حالات میں بھی کچھ آپ کو situation تبدیل نظر آتی ہے کہ اس وقت حالات اور تھے اب مختلف ہے situation لیکن یہ کہ تم نے اس angle سے دیکھنا ہے تو اس حالات میں بھی جنہوں نے ڈیل کی تھی کہ وہ وزیراعظم نے اس حالات میں جنہوں نے ڈیل کی رہی ہے انتظر مزارت مختلف ہے اگر ان لوگوں نے اس چیز کو مناسب سمجھا کے لانا ہے تو وہ لے آئیں گے سعجیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اینارو نہیں دوں گا تو وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں انہیں نہیں دیا بھی تک اینارو نے انہوں نے انہوں نے دینا ہوا اگر انہوں نے انہوں نے دینا ہوا تو وہ کس طرح میں مگوا سکتے ہیں اور اسی چیز سے میں یعنی وہ پھر رزیسٹ نہیں کر پائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر پنزوتا صاحب مائنڈ نگر نے تھوڑا سمیں ان کی بات سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اسیو یہ کہ اس وقت جب میاں صاحب نے ڈیل کی یا پاکستان سے جانے کے لیے جب جنرل مشارف آئے تھے وہ ایک ملیٹری ڈکٹیٹر سے ڈیل کر کے گئے تھے اور واپس آنے کے لیے بھی وہ وہ کوشش کر رہے تھے جنرل مشارف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جنرل مشارف صاحب کے پاس اس وقت دو یا تین عودے تھے وہ چیف ایگزیکٹیو آف دا کنٹری بھی تھے وہ چیف آف آمی سٹاف بھی تھے اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوریت ہے اور پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آئی ہے جس کو لوگوں نے پانچ سال کا مینڈیٹ دیا ہے تب تو میرے خیال میں یہ کسی بھی سیریس سرکل میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے پہلے اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اس سے سب سے پہلا سوال کریں آپ کس سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں مطلب اگر ماضی میں ملٹری سٹیبلشمنٹ سے سیاستدان ڈیل کرتے رہے ہیں لیکن اب اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے موجود ہے اور جو چیف آف آمی سٹاف ہے ہم خود ہی اس چیز کو شکوک و شبات میں مطلع کر دے دیں ڈیل ہونے جا رہی ہے بھئی آپ اپنے پرائم منسٹر کو وہ ویٹش تو دیں اپنے پرائم منسٹر کو وہ بات تو کہیں یہ جمہوری طور پر الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور کوئی اس کو دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی سوائے اس چیز کے جو آئین پاکستان میں درج ہے تو بات یہ کہ اگر ہم خود ہی یہ بات کریں گے اور میرے خیال میں جب بھی نون لیگ والے یہ بات کریں ان سے سوال یہ ہونا چاہیے بھئی آپ کس شخص سے ڈیل آخر کرنا چاہ رہے ہیں کون شخص ہے جو آپ کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ حکومت ہے تو کسی ڈیل کے تحت آپ آنی سکتے آپ نے اگر آنا ہے اقتدار میں آنا ہے تو یا تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں وہ آپ لانی سکتے یا پھر آپ انتظار کریں اگلے الیکشن کا اور بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں تو پاکستان میں ہمیں یہ امپریشن اور یہ نیریٹیو بیلٹ کرنا ہے کہ تبدیلی اگر آئے گی پاکستان میں تو صرف بیلٹ آئے گی اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ٹھیک ہے اچھا پنسوتا صاحب ایک اور چیز بھی ہے ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ جو اپیلیں انہوں نے وہاں دائد کر رکھی ہیں اس کا پھر انتظار وہ کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو کوئی سیاسی طور پر پناہ مل جائے اور اگر وہاں پر ریجیکشن ہو بھی جاتی ہے تو وہ ایک بڑی شخصیت ہیں وہاں پر ان کا بزنس ہے بچے ان کے رہتے ہیں دو تین سال تو وہ وہاں پر رہنا مینج کر سکتے ہیں وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں فوری طور پر ان کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ پھر سیاسی طور پر اپنے ورکرز کے سامنے کیا مو دکھائیں کہ یہ ایک اور انگل ہے کہ وہاں پر ان کو مشکل ہو جائے گا الیکشن تقریباً ڈیڑھ سال تک متوقع ہیں تو اس وجہ سے بھی شاید وہ واپس آنے کا کوئی سرہ سے پلان کیا جا رہا ہے دیکھیں ان کا جانا جو ہے نا اگر تو وہ نومل روٹین میں گیا تو بشک تین سال نہ آتے دس سال نہ آتے وہ دہے ہیں ایک ایفی ڈیوٹ دیکھے کہ وہ واپس آئیں گے ٹھیک ہے کلیہ سبجیکٹڈ ٹو سیمنل لیابلیٹی ہے اور اس کو رنے فیز کرنا تھا یہ کام آج بھی جائے وہ بشک دس سال پر واپس آئے اب اگر وہ نہیں آتے تو ان کے لیے ٹھیکٹکلی بھی نقصان ہوگا at the same time ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا عدالتوں میں نہ آہل تو وہ آرڈی ہو چکے ہیں سیتم سے تو آرڈی ریلیٹ ہے لیکن جیل بھی بھوکت نہیں پڑھ سکتی تو میں سمجھتا ہوں اس وقت آنا اپنی پارٹی سے زیادہ اپنے لیے امپورٹنس ہے اور اپنی امپورٹنس کے بعد اپنی پارٹیکلی بھی بارٹنس کے پی ایم ایل این ہم مانے یا نہ مانے تو نیا محمد نوار شریف صاحب اوپر ہنچ کرتی ہے اور نیا محمد نوار شریف صاحب اگر یہاں نہیں ہوں گے تو ان کو الیکشنز میں وہ پوزشن نہیں مل سکتی ششک مریم صاحبہ اور شباشل صاحبہ جسی مرضی پوشش کریں ان کے نیریٹر کو پرموٹ کرنے کی جب وہ یہاں پر خوش ہوں گے ان کو ون جوٹی ایدر آنا پڑے گا ٹھیک شہزاد ایک اور بھی ویسے انگل ہے در اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں کے پی کے والدیاتی الیکشن کے بعد اپوزیشن بڑا تھوڑا ایسا تاثر دے رہی کہ بہت سٹرانگ ہو گئے ہیں لبالہ جا تھوڑا مختلف ہو گیا ہے تو اس میں بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے اس کے بعد کہ شاید حکومت جانے والی ہے نوار شریف صاحب آ رہے ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں دیل ہو رہی ہے تو یہ صرف ایک تاثر ہے یا کچھ پسے پردہ کچھ ہے بھی اس میں کے پی کے والدیاتی انتخابات جو پہلا مرلہ ہوئے اس میں اپوزیشن کا تو مجھے کوئی کمال نظر نہیں آیا لیکن وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کریڈٹ کو لیں گے فضل رحمان صاحب ان کے ساتھ ہے کریڈٹ کو لیں گے جون لگ پر رہا کیا کتنی سیڈیم کی واپر آپ مجھے یہ بتائیں آپ بھی فیڈ میں جاتی ہیں اپوزیشن نے آخر ایسا کیا کام کیا کہ ہم نے اپوزیشن کو ووٹ دینا ہے مجھے بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام ملانا فضل رحمان کی جماعت نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ ان کو کامیابی ملتے ہیں بس انہوں نے الیکشن منیج کر لیا انہوں نے الیکشن یا منیج کیا یا حکمران جماعت سے الیکشن منیج نہیں ہو سکتا یہ بلکل ٹھیک ہے لوگوں کو یقیناً شکایات ہیں مہنگائی سے لوگوں کو شکایات ہیں اس وقت جو آئل کی قیمتیں جا رہی ہیں اس وقت اپنی اوپر چل رہی ہیں یا جو ان کے یوٹیڈیٹی بلز اتنے ہائے آ رہے ہیں یا پھر وہ ٹک ٹو کی تقسیم جو غلط ہوئی ہے وہ ساری چیزیں ہیں اس میں میرے خیال میں آگے بھی جو مراحل آنے ہیں اس میں اگر اپوزیشن اچھی کار کردگی دکھاتی ہے اس میں اپوزیشن کا کمال مجھے نظر نہیں آئے گا اس میں مجھے صرف اور صرف یہی نظر آئے گا کہ حکومت نے جو فیصلے کیے یا ایز اپارٹی وہ اس چیز کو منیج نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہیں سیٹ بیک ہو سکتا ہے اپوزیشن اگر آئیڈیلی چلے تو اب تک تو میرے خیال میں بہت بڑے بڑے سیٹ بیکس دے سکتی تھی اپوزیشن مطلب دیکھا جائے تو ایشو اس کے اوپر ٹیکل کر سکتی تھی لیکن اپوزیشن کا پوائنٹ میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ امران خان صاحب وزیراعظم کو ایک اپوزیشن بھی اتنی جو کمزور سی ملی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اگر کوئی سٹرانگ اپوزیشن اس وقت یہاں پر ہوتی تو میرے خیال میں حالات شاید کافی مختلف ہو سکتے تھے لیکن جو حالیہ ویکٹری ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کا کوئی کمان ہویا ٹھیک ہے اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو احمد اسی پر آپ بھی تھوڑا کومنٹ کر دیجئے گا کہ کیا صورتحال صرف کے پی کے کے الیکشن کے بعد بلدی آتی ہے اتخابات کے بعد اتنی سٹرانگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اپوزیشن اوویسلی ایک ویک اپ کال تو ہے گرمنٹ کے لیے وزیراعظم صاحب نے فوری طور پر جو ساری وہ ڈیزولف کر دی ہے اپنی جتنا بھی ان کا پارٹی کے حوالے سے ساری جو عہدے تھے اس کے بعد اب وہ ایک سٹرانگ سٹراتیجی بنانے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر ایک سیٹ بیک تو ہے وہاں پر مخالفت تو ان کو دیکھنے میں آ رہی ہے اوورال اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے جو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے فوری طور پر اپوزیشن کی طرف سے ادھر وائز نون لے کی تین سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ ہے غالباً وہاں پر کوئی بہت بڑا انہوں نے مارکہ مارا نہیں ہے لیکن تاثر جو ہے وہ مختلف دیا جا رہا ہے لیکن یہ جو کلیکشن ہوئے ہیں ان کی جو سمپ کی جا سکتی ہے وہ ایک بڑا مشہور شہر ہے وہ مطلب بڑا عام کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سر کچھ آنے مارندہ شوک بھی سی وہ پروبلم یہ ہے کہ وہ شہدات سب بھی کہہ رہے ہیں وہ اپوزیشن کتنی بڑی بٹری نہیں ہے جتنا بڑا جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا اپنا رونگ دوئنگ سنسس کے ونگ زمال اکسسلیشن ہے لیکن اس کا اپوزیشن ہے بکوز یہ اپوزیشن ہے ہر وقت رونا رونا ہوتا ہے اور وہ رونا رویں گی اور اس ٹائن پر جیسے جیسے الیکشن کے نزبیق پر آ رہے ہیں پی پی آئی گورنمنٹ پر یہ دھیان دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی چیز اپوزیشن کے ہاتھ میں مد دیں اس کی بیشن پر وہ الیکشن لیٹ سکے اس وقت تو بیار اندہائے سپیشلی مولانا فضل عمان سا بکوز ان کو تو کسی طرح ریلیونٹ سمجھے نہیں جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ جو پرس ٹائم ہے کہ وہ سسٹم میں ریلیونٹ نہیں ہے ہی اس لوسٹی ایلیکشن نہیں ہے وہ ہی اس لوسٹی ایلیکشن لیٹ سکے ہی اس لوسٹی اپوزیشن کی ایک چڑھ ہے اپوزیشن پر آ رہی ہے اس حساب سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو یا دو بھی آگے ایلیکشن جاتے ہیں جیسے بھی ان کا یہ جو رن ہے تیکس تو بھی بڑکن اور اس کے اندر گرمیان صاحب آتے ہیں تو افورس ایک سکویشن تو ہے پنجاب میں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹھیک تھاگ ووٹ ہے اور وہ ووٹ بینک انٹیز ہوا ہے دیکھ لیں اور ابھی یہ طرح بائی الیکشن کی پوزیشن دیکھیں تو انہوں نے بائی الیکشن سارے کے سارے بیٹ کیے ہیں اور اوورال ان کی ایک پریزنس تو رہی ہے تو اس حساب سے یہ بالکل کہہ دینا کہ دن بائیٹ ٹاوپ وہ تو غلط ہے ہاں اگر نیا محمد نواشدی صاحب آتے ہیں تو افورس ان کو بہت بڑا جامپ ملے گا اور انتر کمیل کنیکسن وہ اس میں سے فکرات بینیفیشریز بن کے باہر آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا شہزاد ابھی جو فواد صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ یہ ساری گیم جو ہے میڈیا ہی بناتا ہے اب آپ میڈیا پر یہ ساری باتیں سنویں دو تین دن سے مسلسل ڈیل ہو رہی ہے اور یہ سارے معاملات اس طرح سے تیب آ رہے ہیں کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی بڑے وہ ہمارے جو جنرلسٹ ہیں وہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کچھ لوگ اعلانات کر رہے ہیں کہ ضروری اعلان جناب یہ آپ سن لیں کہ میانواشریف صاحب جنوری میں واپس آ جائیں گے اور پھر وہ کچھ دن جیل جائیں گے پھر ان کو نظر بند کر دیا جائے گا تو اس قسم کے یہ ساری چیزیں جو ہیں عدالتوں سے ریلیف ان کو مل جائے گا ایک طرف آپ عدالتوں کو ملائن کر رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ بات کریں کہ عدالتوں سے آپ کو ریلیف بھی ملنے جا رہا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی جی نیب کا جو تباتل ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کری دیکھیں پاکستانی سیاست میں یا کہیں پہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بیٹھ کے ایک سکرپٹ لکھے کہ میاں صاحب اس ڈیٹ کو آئیں گے اس ڈیٹ کو جیل جائیں گے یہ ہوگا پھر اس طرح سے ہوگا پھر ان کو ریلیف ملے گا وہ گھر کو سب جل ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اس کے بعد جی عدالت انہیں ریلیف دے دے گی اس کے بعد وہ باہر نکلیں گے جلسے کریں گے پھر چوتھی بار آپ ان کو وزیراعظم بن جائیں گے پھر اس کے بعد چوتھی بار وزیراعظم بن جائیں گے اللہ خیر صلی اللہ اور بار بار میں بات یہی کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نونلی کا اس بات پر محاسبہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل کا امپریشن آپ دے رہے ہیں تو آپ تو ایک خود کو کلین کرتے ہیں کہ آپ ایک جمہوری جماعت ہیں اور چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کرنے کے بعد آپ نے پرانی جو رویہ ترک کر دی ہیں ختم کر دی ہیں تو آپ کسی بھی غیر جمہوری طاقت کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں ہیں اس کی سائن کرنے کے بعد اور بار بار اسمبلی فلور پہ آپ کے بڑے بڑے سرکردہ رہنمائی بیانات دے چکے ہیں سو اگر آپ یہ امپریشن بھی دے رہے ہیں سو سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کس بنیاد پر یہ اور کس سے ڈیل کرنے جا رہے ہیں دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا تو یہ ہو کہ کروڑوں عوام کا سمندر ہو جو چڑھائی کرے اور مجبوراً وزیراعظم کو استیفہ دینا پڑے نائی انتخابات کا اعلان کرنا پڑے ایسی صورتحال میں نظر نہیں آئی بلکل نہیں آرہی ماضی میں بھی کوئی ایسی صورتحال میں نظر نہیں آئی سو اگر آپ کسی بھی طور پر یہ امپریشن دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے تو آپ خود اپنے ان الفاظ سے اپنے ان عامال سے انحراف کریں گے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے چارٹر آف ڈیموکرسی کے ذریعے بار بار اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کے آپ نے معافیاں مانگی کہ ہم سے ماضی میں غلطی ہو گئی تھی آئندہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو یہ تو اصولاً آپ کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے آپ کو ایک کلیر کٹ لائے عمل دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب باوجود اس کے کہ بیمار ہیں باوجود اس کے کہ ان کو یہاں پر مختلف سازشوں کا سامنا ہے لیکن وہ واپس آئیں گے اپنے لوگوں میں رہیں گے یہ امپریشن دیں گے تو خود آپ کی آپ مطلب اپنے شاید یہ امپریشن اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو دی رہی جیسے محمد صاحب نے بھی کہا کہ سامان تو لے کے تیار کھڑے ہیں لیکن کوئی بوٹ مل نہیں رہا بارحال چیزیں آگے بڑھیں گی مزید چیزیں پھر ڈسکلوز ہوں گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ صرف ایک سیاسی نعرائی ہے اور آپ جو آنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے یا آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا یا پھر آپ پلٹیکلی کچھ پائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم وہاں واپس آ کر لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر ایک نیا جو ناریٹیو ہے بلکہ نیا تو نہیں وہ تو پرانا ہی ایک بیانی ہے کیا ہیرو بننے کی کوشش کریں کہ ہم چیزوں کو مختلف انداز میں لے کر چلتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کسی پارٹی کی اٹلیس جو دو پارٹیز یہاں پر رہی ہیں یہ تاریخ رہی نہیں ہے پاکستان میں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حالات بنتے ہیں بہت شکریہ بیاریسٹر احمد پنسوتا صاحب حدرزہ صاحب مرسط پروگرم میں موجود رہے ناظرین ناہی چوزے کو اجازت دیجئے اگلی ہفتہ انشاءاللہ باپسی دوبارہ بلاقات ہوگی اللہ حافظ